مہترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم کیو کیمپس کے اس پروگرام عربی گرامر کلاس برائے قرآن فہمی میں صورت الحدیث کے بالکل آخری حصے میں پہنچ چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی کے راست میں ہم نے آیت نمبر ستائیس کے کچھ حصے کا ترجمہ کیا تھا آئیے اس کو دوبارہ دورہ لیتے ہیں آیت نمبر ستائیس میں اللہ تبارک و تعالی نے رشاد فرمایا وَقَفَّيْنَا ثُمَّا قَفَّيْنَا عَلَىٰ آصَارِهِمْ بِرُسُّلِنَا پھر ہم نے انہی کے نقش قدم پر یعنی ابراہیم علیہ السلام نو علیہ السلام اور جو بھی لوگ ہدایت یافتت تھے ہم نے انہی کے نقش قدم پر بھیجا کس کو اپنے رسولوں کو وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَ بِرْسَبْنِ مَرْيَمْ اور ہم نے بھیجا عیسیٰ یعنی مریم سلامن علیہ کے بیٹے کو علیہ السلام یہاں تک ہم ترجمہ کر چکے ہیں آئیے آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد فرمایا وَآَا تَيْنَاهُلْ وَآَا تَيْنَاهُلْ انجیل وَآَا تَيْنَاهُلْ انجیل وَآو استِنَافْكَ آتَيْنَا مادہ ہے حمزہ تَا اور یا بابِ افعال بابِ افعال میں یہ بالکل آخری سیغہ ہے ماضی کا بابِ افعال میں ماضی کا آخری سیغہ ہوتا ہے اَفْعَلْ نَا آپ مادہ پلیس کیجئے حمزہ تَایا تو یہ بن جائے گا آ آ آ آ تَيْنَاهُلْ تَيْنَاهُلْ اور یہ دو حمزہ ایک ساتھ ہیں اکھٹے ہو گئے اس لیے حمزہ پر کھڑی زبر آ جائے گی بلکہ معاف کیجئے پہلے یہ زبر ہوگی اور اس کے بعد یہ دو حمزہ اکھٹے ہوں گے تو یہ ہو جائے گی آ آ تَيْنَاهُلْ جبا متقلم کا سیغہ ہے آخری سیغہ اور ہم نے دیا باب افعال میں اس مادے سے مفہوم ہوتا ہے دینا آتا یوتی دینا وَآتَيْنَاهُلْ اور ہم نے دیا ہوں اس کو کس کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے اور ہم نے دی ان کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو انجیلا انجیلا یہ ایک مقدس آسمانے کتاب کا نام ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی اور یہ حالت نسب میں ہے کیوں اس لئے کہ مفہول ہے اور ہم نے دی ان کو انجیل وَآتَيْنَاهُلْ انجیل اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو دی انجیل وَآتَيْنَاهُ الْإِنجیل وَجَعَلْنَا فِي فِي قُلُوبِ الَّذِي فِي قُلُوبِ الَّذِيْنَا وَجَعَلْنَا چَعَلَا يَجْعَلُوا یہ پہلے بھی آ چکا ہے مادہ ہوتا ہے جیم عین اور لام اور یہ باپ فتحہ سے ہوتا ہے ماضی کا آخری سیغا وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا اور ہم نے رکھی فِي قُلُوبِ الَّذِيْنَا فِي حرف جار قلوب قلب ان کی جمع مقصر ہے اور اللہ زینہ اس میں محصول ہے اور ہم نے رکھی ان لوگوں کے دلوں میں قلوب اللہ زینہ یہ اصل میں مرقب اضافی بن رہا ہے اس لئے قلوب خفیف ہے اس پر ایک ہرکت ہے تنوین نہیں ہے اور ہم نے رکھی ان لوگوں کے دلوں میں اور ہم نے رکھی ان لوگوں کے دلوں میں یہاں پر بھی واو اس سناف کا مانا جائے گا اب کن لوگوں کے دلوں میں آگے اس کی بداعت آ رہی ہے فِي قُلُوبِ الَّذِيْنَا نَتَّبَعُوْهُ نَتَّبَعُوْهُ فِي قُلُوبِ الَّذِيْنَتَّبَعُوْهُ اتَّبَعُوْهُ کا تیسرا سیغہ جمع مذکر غائب کا سیغہ ہوتا ہے اف تَعَلُوْهُ اس میں آپ مادہ پلیس کیجئے تَبَعَعْنَ تو یہ ہو جائے گا ات تَبَعُوْهُ ات تَبَعُوْهُ دو تَاب مل گئے ان کا اضغام ہوگا اور یہ لکھا جائے گا پھر ایک ہتا کے ساتھ اتَّبَعُوْهُ اس کا مطلب ہوتا ہے اتبا کرنا پیروی کرنا وَجْعَلْنَا اور ہم نے رکھی فِي قُلُوبِ الَّذِيْنَتَّبَعُوْهُ ملانے کی وجہ سے یہ جو حمزہ تھا بجائے اتتبعو کے اس کی حرکت گر گئی یہ حمزت الوصل بن گیا اور ہم نے رکھی ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اتتبع کی اس کی ہو کی ضمیر یہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے ہے ہو ملانا ہو تو ہم اس کو پھر الٹا پیش کو بدل دیتے ہیں کس سے اس کو ہم بدل دیتے ہیں خالی پیش سے اور ہم نے رکھی ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اتباع کی پیروی کی ان کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ہو کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کے لئے ہے وَجْعَلْنَا فِي قُلُوبِ رَحْمَةٌ رَحْمَةٌ رَعْفَةٌ کہتے ہیں نرمی کو اس کا مادہ ہوتا ہے رَا حمزہ اور فَا اسی سے آیت نمبر نو میں اللہ کی صفت آئیتی رَعُوف مہربان رَعْفَةٌ کہتے ہیں نرمی کو اور ہم نے رکھی ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے پیروی کی ان کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی کیا رکھی رَعْفَةٌ نرمی وَرَحْمَةٌ اور رحمت یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے وہ بہتی رکیق القلب تھے اس کی مثالیں بھی سامنے آئیں شاید نجاشی رحمت اللہ علیہ عیسائی تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت جعفر تیار کی زبان سے سورہ مریم سن کر رو پڑے سورہ بائدہ میں آتا ہے کہ کئی عیسائی جب آئے اور آکے انہوں نے جب قرآن سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو آگئے وَإِذَا سَمِعُوا مَا اُنزِلَ الْرَسُولِ تَرَآَيُنَهُمْ تَفِيزُ مِنَدْمِ ساتھ میں پارک آغاز اسی سے ہوتا ہے تو فرمایا کہ ہم نے رکھی ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے پیروی کی عیسیٰ علیہ السلام کی نرمی اور رحمت وَرَحْبَانِيَتَ 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 اِبْتَدَعُوْهَا وَرَحْبَانِيَتَ اِبْتَدَعُوْهَا یا ملاکے پڑھیں گے وَرَحْبَانِيَتَ تَبْتَدَعُوْهَا بلکہ ایک نیا قائدہ یہاں پر آئے گا اور چھوٹے سے نون سے اس کو ملائیں گے وَرَحْبَانِيَتَ نِبْتَدَعُوْهَا وَرَحْبَانِيَتَ رَحْبَانِيَتَ مادہ ہوتا ہے را ہا اور با رہبا یا رہبو با فتحہ سے اس کے ویسے معنی ہوتے ہیں ڈرنا اسی سے راہب غلص بنتا ہے راہبن ڈرنے والا اور رہبانیتن یہ رہبانیتن یہ اصل میں ایک خاص شکل تھی عبادت کی جو کہ عیسائیوں نے اختیار کر لی اس کے پیچھے ابتدا میں نیک نیتی تھی کہ اگر ہم دنیا داری کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں معیشت کے لئے بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور شادی کرتے ہیں گھر بساتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم اللہ سے غافل ہوتے ہیں تو کیوں نہ ہم یہ سب کو چھوڑ کر چلے جائیں جنگلوں میں اور خانکاہوں میں اور وہاں جا کے ہم اللہ اللہ کریں نہ شادی بیاء کریں نہ کاروبار کریں سبزیاں گائیں وہی کھائیں اور اللہ کی عبادت کریں یہ رہبانیت تھی یہ وہ طریقہ تھا جو کہ انبیاء کی سنت سے بلکل ہٹا ہوا تھا تو اس کے لئے ایک اسطلاح استعمال ہوتی ہے رہبانیت کی ورہبانیت نبتدعوہا یہاں پہ یہ چھوٹا سا نون آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہلاتا ہے نونِ قتنی جب بھی تنوین کے بعد آگے ملانا ہو تو پھر ایک حرکت کو ہٹا کر چھوٹا سا نون دیتے ہیں ایسے مثال کے طور پر ہمیں کہنا ہو کہ عالم زید تو ہم کہیں گے مثل میں تو زیدن اور العالمو زید موصوف ہے معرفہ ہے ایک خاص شخص کا نام ہے اس کی صفت بھی معرفہ ہوگی لیکن یہ جو الف لام لگا ہے ہمیشہ اس کو ملا کے پڑا جاتا ہے اس کی حرکت نہیں پڑی جاتی لہذا یہ ہو جائے گا زید العالمو لیکن اب جب ہم پڑھیں گے زید العالمو تو یہ تنوین نہیں پڑی جا رہی حالانکہ یہاں پر تنوین ہے اور تنوین میں نون کی آواز ہوتی ہے تو بجائے اس کو اس طرح سے لکھنے کے اس کو ایسے لکھتے ہیں زیدن زیدن اور آگے اسی طرح سے عالم اور پھر اب یہ ساکن اور ساکن جب دونوں اکھٹے ہوں یہ آگے ملانا ہو تو ہم ہمیشہ ملانے کے لئے زیر دیتے تو یہاں پر ملانے کے لئے یوں ہو جائے گا زیدو نل نل آلم یہ جو نون ہے یہ تنوین کا نون ہے جو کہ یہاں پر ہم نے لکھ دیا ہے ظاہر کر دیا ہے اب جب اس کو لکھا جاتا ہے عربی خط میں تو اس نون کو چھوٹا کر کے لکھتے ہیں تو یوں لکھا جاتا ہے زیدو نل آلم زیدو نل آلم اسی طرح سے رہبانیتن تھا تنوین تھی آگے ملانا تھا تو تنوین کی ایک حرکت نظر آ رہی ہے اور باقی تنوین کا نون وہ یہاں آ گیا ورہبانیتنبتدعوہ رہبانیت یہ مفہول ہے اور اس کا فائل آگے یہ آ رہا ہے ابتدعو اس لئے یہ حالت نصب میں ہے ورہبانیتنبتدعوہ اب آئیے سمجھتے ہیں ابتدعوہ کو ابتدعو اس کا مادہ ہے با دال اور آئین اسی مادے سے لفظ بدد بنتا ہے بدد بدد کہتے ہیں کسی بھی ایسے کام کو جو ثواب کی نیت سے کیا جائے لیکن نہ وہ دور نبوی دور خلافت راشدہ میں ہو اور نہ ہی بعد میں اس کام کو کرنے کا کوئی جواز پیدا ہوا یہ بدد کہلاتا ہے تو با دال آئین اس سے لفظ بنتا ہے بدد رہبانیت بھی ایک بدد تھی جو کہ انبیاء کے طریقے سے ہٹ کر لوگوں نے نیکی کے جذبے کے تحت شروع کی لیکن اللہ نے اسے گمرہی قرار دیا اس لئے کہ وہ انبیاء کے سنت سے ہٹ کر ایک غلط راستہ تھا تو فرمایا با دال آئین مادہ باب ہے باب افتعال اور ماضی کا یہ تیسرا سیغہ ہے جمع مذکر غائب کا باب افتعال سے ماضی کا تیسرا سیغہ بنے گا افتعال 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 اونا مادہ پلیس کیجئے با دال آئین تو یہ ہو جائے گا اب اب تعدا اونا معاف کیجئے بلکہ یہ باب افتعال ماضی کا سیغہ ہوتا ہے افتعال او نون نہیں ہوتا ہے اس میں نون تو آتا ہے مزارے میں تو یہ ہو جائے گا ابتدہ او ابتدہ او ہا کی ضمیر رہبانیت کے لئے ہے اور رہبانیت جس کی بدت شروع کی ہا جس کی بدت شروع کی انہوں نے ہا کی ضمیر رہبانیت کے لئے ہے اور رہبانیت انہوں نے آغاز کیا جس کا اور رہبانیت انہوں نے آغاز کیا جس کا رہبانیت جس کی بدت شروع کی انہوں نے بدت بڑی خطرناک چیز ہے سنت کی زد ہے بدت آپ جمعہ کے خطبے میں سنتے ہیں کہ کلو مہدستن بدع و کلو بدتن زلالہ و کلو زلالتن فی نار ہر نئی بات بدت ہے ہر بدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے ہم جو بھی کام بھی کریں اس کے بارے میں ہماری تحقیق ہو کہ آیا یہ کام دور نبوی یا دور خلافت راشدہ میں تھا اور اگر نہیں تھا تو کیا اس کو شروع کرنے کا کوئی ہمارے پاس واقعی جواز ہے اگر ہو تو پھر کرنا چاہیے ورنہ اس سے بچنا چاہیے تو فرمایا اس آیت کا تجمہ دوبارہ سن لیجئے اور ہم نے دی ان کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِي نَتَّبَعُوهُ اور ہم نے رکھی ان لوگوں کے دلوں میں اتبعو یا نَتَّبَعُو جنہوں نے پیروی کی ان کی اتباع کی عیسیٰ علیہ السلام کی کیا رکھی رَافَتُون وَرَحْمَةُ یہ مرقبِ عطفی ہے یہ بہو عطف کا ہے نرمی اور شفقت نرمی اور رحمت ان کے دلوں میں ہم نے رکت رکھی نرمی رکھی مہربانی رکھی وَرَحْمَانِيَتَ نِبْتَدَعُوْهَ اور رحمتی آغاز کیا انہوں نے جس کا مہرب ناظرین سورہ حدیث کی یہ آیت نمبر ستائیس خاصی طویل آیت ہے اور اس میں بعض نئی باتیں بھی آج ہمیں سمجھ میں آئیں نونِ قتنی پہلی مرتبہ ہمارے سامنے اس کلاس میں ترجمہ کے دوران آیا الحمدللہ ہم سورہ حدیث کے بالکل آخری حصے پر پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ آئندہ کلاسوں میں ہم اس صورت کی تشمیل کے قابل ہو جائیں گے اللہ تبارک وطالہ قرآن فہمی کے لیے ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے وَآخرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ناظرین ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر ستاون ملاحظہ فرمایا اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیوں ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفیکٹس دیے جائیں گے سوالات یہ ہیں پہلا سوال انجیلہ حالتِ ڈیش میں ہے اے نصب بی جر سی رفع دوسرا سوال اتبعو باب ڈیش سے ہے اے تفعیل بی تفاعل سی افتعال تیسرا سوال سوال را فتن کا مادہ ڈیش ہے اے را حمزہ فا بی را وو فا سی را فا تا چوتھا سوال چوتھا سوال ابتدعو ماضی میں ڈیش کا سیغا ہے اے جمع مذکر حاضر بی جمع مذکر غائب سی تسنیہ مذکر غائب مختلف ناظرین سوالات ایک بار پھر سمات فرمائیے پہلا سوال انجیلا حالت ڈیش میں ہے اے نصب بی جر سی رفع دوسرا سوال اتبعو باب ڈیش سے ہے اے تفعیل بی تفاعل سی افتعال تیسرا سوال را فتن کا مادہ ڈیش ہے اے را حمزہ فا بی را وو فا سی را فا تا چوتھا سوال ابتدعو ماضی میں ڈیش کا سیغا ہے اے جمع مذکر حاضر بی جمع مذکر غائب سی تسنیہ مذکر غائب موسیقی